جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ اور جب مدد کے لئے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل مجھے یاد آگیا ایک پڑا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن اور قرآن کا خلاصہ ہے سورة بقر اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں میں رحیم ہوں میں پالنے والا ہوں محبت کرنے والا ہوں اور ہم نے اللہ سے ڈرا 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 کے لوگوں کو بیسے ہی بددل کر دیا ہے مایوس کر دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد عالی ہے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو ستر اونٹوں پہ لڑا دی جائے ستر اونٹوں پہ لڑا یعنی ہر آیت کے لیے دس اونٹ ستر سمرات ستر نہیں ہوتا ہے بے شمار عربی میں بے شمار اونٹ اور بطور ثبوت ایک واقع ہے کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے اب میں تمہیں بسم اللہ کی تشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عربی وہ زبان ہے جس کے غروف کے بھی مطالب اور معنی ہوت واہو کے مطلب ہیں باہ کے مطلب ہیں تو بسم اللہ کی باہ پہ عشق نماز کے بعد درست شروع کیا فجر کی ازان ہو گئی باہ کا کبھی سفر تیر نہیں ہوا تھا تو میں کیا کروں گا یا میں کیا کر سکتا ہوں ادنہ ستالب العلم لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف اللہ ہمیں مہربان کر کے رب اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والاکت الحمدللہ قہار السماوات والاکت سب تعریف ہیں اللہ کی جو سارے جمان پر جبار ہے قہار ہے غالب ہے پادشاہ ہے رب اسمائے حسنہ جو آئے ہوئے نا نہیں نانوے تیتیس نام اس رب کے اس لئے رب کا نام اسمائے حسنہ میں نہیں ہے رب آپ دیکھیں نہیں لیکن المنتقم کو چھوڑ کر المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر اس میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا اس لئے اس کو اللہ نے اس میں میرے نبی نے اس میں ذکری نہیں کیا ہے کہ یہ تنا ہیوی ویٹ لفظ ہے اس کو اللہ تعالی نے اپنے تعارف کے لئے پسند کیا کہ مجھ سے ڈروں نہیں میں تو تم سے پیار کرتا ہوں وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے ماں کا پیار تو مختصر سے ہوتا ہے اور میرا تم سے پیار لا معدود ہے پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان پالنے والے پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے بادشاہ ہے رب بادشاہ اوت گت انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہوں رب بی وہ میرا بادشاہ ہے اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے میں خیانت نہیں کر سکتا بادشاہ مہربان رہیم پالنے والے اور پران کو ختم کیا کل اغوضو گی رب بالناس اور رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں جو کچھ کھوں گا تمہاری محبت میں کھوں گا اب گھروں میں نہیں دیکھتے ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو چھوٹے بچے میں نہیں کرنا وہ بٹھا اس کو موں میں زبردستی دار رہی تھی دار رہی تھی وہ کہتا کیا مسئیبت ہے میرے لیے وہ اس کو کھلا رہی کھلا رہی کھلا رہی تو میرا رب جب ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کھوں گا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کھوں گا وہ جس چیز سے روکوں گا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا جیسے بچے رو رو کے حلکان ہو جاتے ہیں بچوں کیوں کوئی میری زید تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی میں رو 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 کوئی پانچ سالوں میں برا حال ہو گیا کوئی بھی نہیں میری سب پھر میں کیا دیکھو تم نے مجھے کیا بات جارے میں کیا ہوں میں رو رو کے تھاگ گیا انہوں نے کہا میری گال مند ہو نہیں مانی گئی کیوں ہرے جی ٹھیک تو مجھے بتا نہیں تو اس مقدس کی طاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے تو تعرف میں اللہ نے اپنے ربوبیت اپنے رحم کو اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھچتا ہے اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعرف جیسے آپ یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقع سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا وہ میں نے ایک لفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بدائی تو مولانا عدنان صاحب کے چچہ زاد تو وہ بڑے چولیس ہیں وہ بات میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا مجھے لگے جیسے میں پیچھوں بیٹھا چل گیا میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا میں تو لگتا ہے سامنے آگئے سامنے آگئے تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعرف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آگیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا اسے وہ سامنے آگئے ایا کا ایا ہو نہیں ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے ایا کا تو انہوں اس طرح مجھے اپنا آگ پہچان کرویا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے کبھی اے حقیقت منتطر نظرہ لباس مجازم کہ ہزاروں سجد تڑک رہے ہیں میری جبین نیازم آئے آئے مالکیوں میں دین تک جیوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آئے وہ کہتا ہے ایا اب تیری جیسا چین شاہد ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں اب تیری جیسا چین شاہد ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لئے اور کس کو پکار سکتا ہوں مدد صرف اللہ سے مانگی جاتا ہے اور کسی سے ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا مدد مانگنا لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھوی پھیلائی جاتی ہے تو اللہ ہے ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے اللہ ہے یہاں کا نستری تیری تسے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا ہمارے جہادت ہے نا وہ جی ساٹھی سندہ نہیں تھوڑی موڑدہ نہیں ارے بھائی وہ بے نیاز ہے اور میں اربان ہے جس کی چاہر موڑدہ ہے اس نے کہا تو مانگنا ہوئے بنو وہ دینے والا ہے لیکن پکارے ہو اسی کو جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ اور جب مدد کے لئے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل مجھے یاد آگیا ایک پڑا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن اور قرآن کا خلاصہ ہے سورة بقر اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے آگے ایک عجب دعا ہے کہ اللہ میں سیدھا راستہ دیکھا جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہیں وہ ماں کے پیڑ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی ہے ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا یہ دشمن ہے یہ دوست آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا اپنے کھڑ سے نکلا سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آیا اس کو امہ نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تنہوں کھا جائے گی میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے پیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاو مر جائے گی نہیں کھائے گی شیر کو گھاس کھلاو مر جائے گا نہیں کھائے گی کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیڑ سے لے کراتے ہیں انڈے سے نکلتے ہیں چونٹی سیدھی چلتی ہے راستہ بناتی ہے سیدھا راستہ چلتی ہیں پوری لائن چلتی ہے ایک سنٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی کہاں سے ہوگی اللہ کا نظام اللہ کا علم کے ہر مخلوق پیداشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا اور انسان جانتا نہیں ہے نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہشان تھا تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی مانگو کیا اللہ میں سیدھا راستہ دیکھا سیدھا راستہ سے ہمان تو آپ پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا صبح اٹھا فجر کی نماز پڑھی یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے کام پہ جانا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دیکھا میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے چلتے 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 کچھ ہرہ پھیری ہو گئی کچھ غلط ہو گئی کچھ ٹھیک ہو گئی زہر کا وقت آگیا حالہ کہتا آجا آجا اب پھر مان اے دن السرات یا لو کچھ گربر ہو گئی مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھے زندگی گزارنی ہے اس سے نہیں گزاری جاری میری مدد کا اللہ نے پھر تازہ داؤں کیا چل جا پھر ہرہ پھر ہی ہوئی اونچ نہیں چوئے نہ کہا جا اثر میں آجا اثر میں آجا مان کیا مانگو مانگو کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دیکھاؤں چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے یہ درختوں میں چپ ڈال دیا کبھی آم پہ انگور دیکھے انگور پہ کریلا دیکھا کبھی شیشوں پہ پھل دیکھا اندر میں ڈال دیا گیا ہے تجھے پھل دینا ہے کون سا دینا ہے کس موسم میں دینا ہے کس رنگ میں دینا ہے کس ذائقے میں دینا ہے کس خوشبو میں دینا ہے کس تاثیر میں دینا ہے تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں اچھا ہی برائی تو لگا آو پھر مانگو اثر میں پھر مانگو پھر جائے کوئی مجھ نہیں چھوئی رہا آجا مغرب میں پھر مانگ کتنا مہربان ہے آجا مانگ یا اللہ پھر گڑھ بڑھ ہو گئی پھر دیکھا راستہ پھر کہ چلو عشاء ہوگی آجا اب حالانکہ تنہیں سو جانا ہے لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں سو جائے برائیوں دورات کو ہوتی ہیں آجا پھر مانگ کہ میں تیری راستہ ہی گزروا دوں تیرا ہر پل سہی گزروا دوں اور پھر آخرت کا راستہ بھی تیری صحیح دکھا دوں کہ اہد نصرات المستقیم ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے اور سراب چوڑے راستے کو کرت مستقیم سیدھے راستے کو کرت یہ ہمارا موٹروے بن گیا ہے ہمارے گھر تک تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ گوجرے جاؤ ٹپے جاؤ پجانے جاؤ پیر مل جاؤ سندیلیاں لے جاؤ عبدالکیم جاؤ دھکے کھاندے 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 کھار جاؤ وہ چھوڑ کے ہم ڈیر گھنٹے میں یہاں سے پہلے ساڑے تین گھنٹے لگتے تھے ہم ہم سوہ گھنٹے ڈیر گھنٹے میں کھر پہنچ جاتے ہیں یہ سرات اور غیر سرات کا فرق ہے آدمی جب راستے کا چھوڑا ہو کرتا ہے تو کہتا ہے راستہ سیدھا راستہ کھلا بھی ہو چھوڑا بھی ہو کھلا بھی ہو چھوڑا بھی ہو تو لگتا ہے میں قربان چاہوں اور اللہ میں کہا میرا بندہ اے مانگ اے مانگ میں تیجھے موٹر وے پہ چڑھا ہوں میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں تو بولے دی جھوگی دی گلیاں ڈھر لاتا میں ڈھر لے دی جھوگی تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوئیں اور سرات تلوار کو بھی کہتا ہے تلوار کا جو ہوتا ہے نا ایک طرف اس کو بھی سرات کہتا ہے جو ساف شفاف ہوتا ہے کوئی کھڑا بڑا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مام جو ساف شفاف اور جیسے اور سرات تلوار جیسے چیز کو کٹتی ہے جسی کے ساتھ ایسی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مام جو میں تیزی کے ساتھ تو اپنے گھر پہنچ جائے جلدہ ہم تیزی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جائے اور مستقین کیڑا میڑا نا سیدھا سرسبز ہو سرسبز ہو دیکھنے پر میں اچھا لگے تو انعامتہ علیہ سرات اللہ دین انعامتہ لین نائمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خیزا نہ آئے وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریاری رہے وہ نائمہ ہے وجوہ یوم ایدھن کبھی ان پر کوئی خیزا نہیں آئے تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ سرسبز بھی مانگ کہیں چاہ پیو کہتے کافی پیو کہتے بہتے گبہ مارو وہ کوئیٹے والا راستہ نہ مانگ کالے پہاڑ سورے روڈ ویگ ویگ کے بندہ برماد ہو جائیں کہ ایسا راستہ ہاں گی اس میں سبزہ ہو ہریالی ہو آہ باگیچے ہوں گلو گلزار ہو اور تو تجھے پتہ بھی نہ چلے اور تیرا راستہ تیب ہوتے 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 تو مجھ تک آجائیں پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے ایسا راستہ جہاں کھڑے ہوں ایسا راستہ جہاں ٹاکو پڑ جائیں ایسا راستہ جہاں لائٹے باند ہو جائیں ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں کوئی جائے گو تو یہ دب ہم جا رہے تھے مٹھن کوٹ کوٹ مٹھن کوٹ مٹھن تو وہ ہم نکلے کپوں میں ہماری سمیدالا جمعات ہمیں یادی نارا بھائی وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں تو وہ راستہ سنسان ایک دم گاڑی نے چڑھ کے کھانے شروع کیا تمہیں کہ کیوں آیا تیل موک گیا مر گئت وہی تو تیل پٹرول پمپ ہی کوٹ نہیں ایک ہی بڑھنے کوٹ مٹھنے کھائیں دھکالا بھی ہے اگران شاہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی اللہ کے راستے میں وہ ماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پٹرول موک گیا اس پہ چڑھ گئی سپاہ چڑھ گئی سوڑھے سوڑھے سوڑھے